وائیڈن نے اوباما کے زمانے میں کہا تھا اوباما کو پاکستان کو آپ دھمکی اور ڈیمانڈ دے کے ان لوگ ایسے فوسلز اور ایسے ایکوپنٹ لاتے کہ ہمارے نیوکلیا ایسٹس کو اگر ضرورت ہوتا سیز کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں جہین دوستو موڈیڈیس میں آپ کا سوگت ہے آج پاک میڈیا ٹرمپ کیمپین کے ایک بندے سے بات کر رہا ہے پاک میڈیا ان سے پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے کون اچھا ہوگا ٹرمپ یا بائیڈن تو ان کے موٹا بھی ٹرمپ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا اور یہ سن کے ہیلالی نے بھی ٹرمپ کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہیلالی ابھی کہہ رہا ہے کہ بائیڈن پاکستان کے لیے بہت زیادہ غراب ہوگا کیونکہ بائیڈن کا ایٹیحاس ہے کہ وہ ہر وقت بھارت کا ساتھ دیتا ہے اور پاکستان کے خلاب کھڑا ہوتا ہے تو ہیلالی ابھی ٹرمپ کے ساتھ مل گیا ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ مزید آ رہا ہے تو اسے آپ پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں مشیر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے صدر امریکہ کے اور انہوں نے ساجد طارد صاحب نے وہیں سمجھ جوائن کیا تینکیو سو مجھ ساجد طارد صاحب ویلکم ٹو دہ شو اور آپ سے ہی میں بات کا آغاز کر لیتی ہوں جس طرح سے کووڈ کو انہوں نے انٹرٹین کیا ہے یا ہنڈل کیا ہے اس پر تو لوگ غصہ میں ہوں گئے اتنے لوگ اموات ہو گئیں اتنے لوگوں کا معاشد تباہ ہو گئی وہاں پر تو اس پر بھی کوئی غصہ نہیں کسی کو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے تا فرسٹ افول کہ یہ چائنا پلیگ جو نکلی ہے اس کے لیے دنیا تیار نہیں تھی کوئی بھی تیار نہیں تھا ان کی جگہ اگر سنتالیس سالہ جو سیاست دان ہے پرڈیشنل سیاست دان جو بائیڈن ہوتے تو حالات اس سے بھی پتر ہونے تھے لیکن کووڈ کے ساتھ امریکہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس سال کووڈ آیا وہ الیکشن کا سال تھا اور میڈیا بلکل سوچ کے بیٹھا ہے کہ وائٹ ہاؤس ہم نے چلانا ہے لوگوں کے مائنڈ کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے دراصل پرابلم یہ ہے امریکہ میں مجھے ایسے لگ رہا تھا وزیراعظم عمران خان بول رہے ہیں ان کے ساتھ کل ہوتے ہیں حلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اتنی مقبول ہے جتنے تارر صاحب بتا رہے ہیں ہمیں یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ وائس ورس سیچویشن ہو سکتی ہے ٹرمپ صاحب نے اندوستان کے ساتھ انہوں نے ان کو ایک الائی ملٹری الائی بنایا ہے اور نہ ان پہ کچھ صدر گئے نہ ان کو موڈی جو ان کا بڑا دوست ہے جس کو وہ گلے لگاتے رہتے ہیں اس کو سمجھائیں اور پھر بھی امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے افسوس کی بات ہے عمران صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو بائیڈن کا منتخب ہو رہا ہے پاکستان کے حق میں بہتر ہے یا ڈانلڈ ٹرمپ کا دوبارہ نہ کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کا جو ابھی تک ہمارے ساتھ رہا ہے ریلیشنشپ نہ تو وہ بہت آئیڈیل رہا ہے نہ بہت برا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداد و شمار کی بنا پر آپ پیشن کو یہ تو کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے آپ کو کس کون بہتر لگ رہے ہیں مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں جس طرح علالی صاحب بھی کہہ رہے تھے ان کا زیادہ جھکاؤ ہے انڈیا کی طرف اب پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساجد تارر صاحب کو کو کردار ادا کرنا چاہیے اور ٹرمپ کو منانا چاہیے کہ یار پاکستان کی طرف جس طرح یہ ان کے لیے میند کرتے ہیں اسی طرح تھوڑی سی پاکستان کے لیے بھی میند کریں اور ٹرمپ کو ذرا مائل کریں کہ اگر جی جائے تو پاکستان کا بھی خیال ہے ویسے تارر صاحب ہمارے پرائم نیسٹر صاحب نے تو نیک خواہشات کا ادھار کیا ڈاللڈ ٹرم صاحب کے لیے ان کے ساتھ اچھی ان کی کانورسیشن بھی رہی ہے جب امریکہ کا وزٹ بھی کیا تھا لیکن ویسے اوورال ہم نے یہ دیکھا تو ہے کہ انڈیا کے ساتھ زیادہ جھکا ہو رہا ہے ڈاللڈ ٹرم صاحب کا بجائے پاکستان کے تو کیا کوئی تبیلی آ سکتی ہے اگر اگلے ٹین اور میں میں سمینہ تھوڑا سا اس میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بائیڈن یہ وہی وائس پریزیڈنٹ ہے جو براک حسین اوبامہ کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھے اور جتنے ڈرون اٹیک اور سویلین اٹیک ہوئے اس وقت پاکستان پہ یہ اس کا حصہ تھے اور دوسرا سب سے پہلے براک حسین اوبامہ صاحب نے انڈیا کو پارٹنر کا ٹائٹل دیا تھا اب میں بتانا چاہوں گا ڈانلڈ ٹرم صاحب اور انڈیا اور پاکستان یہ ٹرائیکہ کا کیا حالات ہیں انڈیا بلینز و بلینز ڈالر سپنڈ کر رہا ہے امریکہ میں ان سے آرمامیٹ خرید رہا ہے صرف انفلوانس بائے کرنے کے لیے ہاؤڈی موڈی کیا گیا نمستے ٹرمپ کیا گیا اور ڈیفینس ایگریمنٹ اور ڈیفینس ہیلیکاپٹر خریدے گیا صرف انفلوانس بائے کرنے کے لیے اس وقت واشنینڈ ڈی سی میں اسرائیل کی لابی کے بعد دوسری سب سے زیادہ طاقتور لابی انڈیا لابی ہے ورسز آپ دیکھیں ہم نے نائنٹی ڈگری یوٹن مار کے آلموس دکان بند کر دی واشنینڈ ڈی سی میں ہمارا پاکستانی ڈیسپورا is almost non-participant into the American political structure ہلالی صاحب سے بھی اس پر بات کرلوں ہلالی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاللڈ ٹرمپ نے بہتر پرفارم کیا پاکستان کے لیے ان کا ریلیشنشپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے ویسے سٹیٹ وائز پالیسی کچھ کم ہی دیکھی ہے ہم نے چینج ہوتی دیکھئے یہ جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کافی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں سمجھتا ہوں بائیڈن ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے بائیڈن نے اوباما کے زمانے میں کہا تھا اوباما کو کہ یہ جو آپ سرج کر رہے ہیں یہ سب غلط بات ہے آپ سرج نہ کریں پاکستان کو آپ دھمکی اور ڈیمانڈ دے کے پاکستان سے آپ بیسز لیں پاکستان سے آپ بیسز لیں امریکن فوسز ادھر وہ بیسز پہ سٹیشن کریں جائے بھاڑ میں افغانستان ادھر سے آپ کنٹرول کر سکیں گے پاکستان کے مدد کے ساتھ کہ افغانستان میں کیا ہوا آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ فوسز ہم افغانستان میں سٹیشن کر لیں دیکھئے اگر یہ ہو جاتا خدا نہ شکر ہے نہیں ہوا اگر یہ ہو جاتا آپ سمجھتے ہیں چین کچھ نہیں کہتا وہ امریکن فوسز جو پاکستان میں تھے ان کا کیا پرپس ہوتا کیا ہوتا ایک وہ جاسوسی کرتے چائنہ کے خلاف دوسرا ان لوگ ایسے فوسز اور ایسے ایکوپمنٹ لاتے کہ ہمارے نیوکلئی آسٹس کو اگر ضرورت ہوتا سیز کرنے کے لیے وہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں اگر بائیڈن جیتے گا اور یہ پروپوزل ریوائف کرے گا اور ہمارے کو دھمکییں دے کہ بیسز مانگے گا ہمیں نہ کہنا پڑے گا مگر اینیوے اب تو یہ پرانی بات ہے یہ دنیا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے چائنہ اور امریکہ کے درمیان میں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے امریکنوں کے ساتھ بہت دفعے ہم کھڑے رہے کچھ نہیں پارا چلے دوستو ویڈیو پر بات کرتے تو پہلے میں بتاؤں گا کہ پہلی بار میں نے کسی کو پاکستان میں کورونا کو چینی ویرس بلتے ہوئے سنا ہے تو یہ تو بہت ہی مزیدار بات ہوگی اور ٹرمپ کے بندے نے جب چینی ویرس بولا تھا تب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک میڈیا بھی تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ چین میں اگر پتا چل گیا کہ کورونا کو پاکستانی میڈیا چینی ویرس بول رہی ہے تو چین پاکستان کا کیا حال کرے گا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ چین کو تو یہ بلکل بھی پسند نہیں کہ وہ کورونا کا جسطہ چین سے لگائے کیونکہ پوری دنیا ابھی چین سے بہت ہی ناراض ہے کورونا کی وجہ سے اور اگر یہ چیز بہت ہی جلدی فیل گئی تو بہت پریشان ہی ہو جائے گی چین کو اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں بھی چین نے یہ کہا تھا کہ بھارت کورونا کو چینی ویرس نہ بولے کیونکہ اس سے چین اور بھارت کے رشتے خراب ہوتے ہیں تو لڈاگ میں وہ جو کر رہے ہیں اس سے چین اور بھارت کے رشتے خراب نہیں ہوتے پر یہ کہنا کہ کورونا چین سے آیا تھا تو اس سے چین اور بھارت کے رشتے خراب ہوتے ہیں تو چین کا بھی کیا کہنا ہے تو چلیے یہ سب چھوڑتے ہیں اور جو پاک میڈیا کہہ رہا ہے اس پہ آتے ہیں تو پاک میڈیا نے جو سبال پوچھا ہے کہ کورونا کی وجہ سے کوئی ٹرم سے ناراض نہیں ہے امریکہ میں تو کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹرم سے ناراض ہیں پر اس کا ایکونومی پر جو حال ہو رہا ہے وہ دیکھ کے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا ٹرم کیا کر سکتا تھا اور اس نے اگر اور زیادہ لوگ ڈاؤن کر کے رکھتا تو امریکہ کی ایکونومی اور بھی زیادہ گری جاتی تو اس میں دو طریقے کے لوگ ہیں جو کورونا کی وجہ سے ٹرم سے بہت ہی زیادہ ناراض ہیں اور اسی پر اس کے خلاف امریکہ میں ووٹ دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرم کیا کر سکتا تھا کیونکہ اگر لوگ ڈاؤن ہو اور بھی زیادہ دنوں تک رکھتا تو امریکہ کی ایکونومی اور بھی زیادہ گری جاتی تو اس پر ہی ابھی امریکہ میں ووٹ ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کورونا یا ایکونومی ایکونومی پر اگر ووٹ ہوا تو ٹرم جیت جائے گا پر کورونا پر اگر ووٹ ہوا تو بائیڈن جیت جائے گا اور جو چرم کے بندے نے جو کہا ہے کہ کورونا کو آتے ہوئی کوئی ڈیس نہیں دیکھ پائے یہ بھی صحیح بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چین نے یہ خبر بہار نکلنے نہیں دی کورونا چین میں دسمبر میں ہی پایا گیا تھا پر فیبوری اور مارچ تک چین نے کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا اور اسی کی وجہ سے ابھی کورونا پوری دنیا میں فیل گیا ہے چین اگر دسمبر میں ہی بول دیتا پوری دنیا کو کہ دیکھئے ہمارے دیس میں کورونا فیل رہا ہے تو یو این یا ڈبلو اے جو کچھ کر سکتا تھا اور یہ اتنی خطرناک بیماری پوری دنیا میں نہیں فیل تھی اور کم سے کم اگر فیل بھی جاتی تو حالت اتنی خراب نہیں ہوتی ابھی میں نے کوشی دنوں پہلے سنا تھا کہ لنڈن پھر سے لوگ ڈاؤن میں جا رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو پتائے گی ایکنومی کی کیا حالت ہوتی ہے اور پھر اس کے بات یوکے کا کیا حال ہوگا وہ کسی کو بھی پتا نہیں اور اسی لیے بہت سا لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کرنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کا جو اثر ہوتا ہے ایکنومی پر وہ کورونا سے بہت زیادہ خطر ناکھت ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری نوگلیا چلی جاتی ہے اور جو نوگلیا جاتی ہے ان میں سے بھی کچھ نوگلیا کبھی واپس نہیں آتی تو اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا جو پیوٹکل ہے مطلب کی مارکس اور سوشل ڈسٹنسنگ اسے ہی فالو کر کے لوگ ابھی چلے لوگ ڈاؤن کی جگہ تو یہی حالت ہے ابھی پوری دنیا میں اور ٹرمپ کے بندے نے جو کہا ہے کہ بائیڈن اگر ہوتا ہے تو حالت اور بھی زیادہ خراب ہوتی تو یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ٹرمپ کے بندے نے یہ چیز صرف اسی لیے کہی ہے کیونکہ وہ ٹرمپ کا بندہ ہے اگر بائیڈن کا بندہ ہوتا تو یہ کہتا کہ بائیڈن ہوتا تو حالت اس سے اچھی ہوتی تو یہ تو پولیٹکس ہے تو اس پہ اور کیا کہنا اور ہلالی جو کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے بھارت کو امریکہ کا ملیٹری ایلائی بنایا ہے تو یہ چیز اوباما کے زمانے سے شروع ہو گئی ٹرمپ نے صرف اسے ہی پورا کیا ہے تو یہ کہنا کہ ٹرمپ نے صرف یہ کیا یہ غلط ہوگا یہ ٹرمپ اور اوباما دونوں نے کیا ہے اور اسی کی وجہ سے پاک میڈیا ابھی بہت ہی زیادہ دوکھی ہے کیونکہ پاک میڈیا کو پتہ ہے کہ اس پارٹنرشپ کے بعد بھارت کتنا طاقت پر ہو جائے گا اور پھر تو وہ چین کا بھی سامنا کر پائے گا اور چین اگر نیچے چلا گیا تو پاکستان تو ٹکنے والا نہیں ہے ایک بھی سیکن بھارت کے سامنے تو اسی وجہ سے پیلالی بہت ہی سیادہ دوکھی ہے اور کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کو موڈی جی کو سمجھانا چاہیے اور ٹرمپ موڈی جی کو کیا سمجھائے گا پاکستان اگر اپنی حرکتیں بند کرے تو موڈی جی بھی پاکستان کے اوپر کچھ نہیں کریں گے اور پاک میڈیا جو سوال کر رہا ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن کون پاکستان کے لئے اچھا ہوگا تو میرے مطابق امریکہ کی فورن پولیسی زاستر بٹیوں کے ساتھ نہیں بڑھلتی وہ ایک ہی رہتی ہے راستر بٹی امریکہ کی فورن پولیسی کے اوپر کچھ ایفیکٹ ڈال سکتے پر وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر جسٹے خراب ہو تو وہ ٹورن ٹھیک ہو جائیں گے یا جسٹے اگر ٹھیک ہو تو ٹورن خراب ہو جائیں گے اور ایسا اگر ہوا بھی تو وہ بہت ہی کم سمجھ کے لئے ہوگا کیونکہ اس راستر بٹی کے نکلتے ہی وہ رسٹے فیسے خراب ہو جائیں گے تو یہ امریکہ کی لانگ ٹرم پولیسی کے اوپر ڈیپین کرتا ہے کی پاکستان کے لئے کون اچھا ہوگا کیونکہ ہر ڈیس اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور اگر پاکستان سے رسٹے امریکہ کے لئے فائدہ من رہیں گے تو امریکہ پاکستان سے اچھے رسٹے رکھے گا اور اگر اچھے رسٹے فائدہ من نہیں رہیں گے تو وہ خراب رسٹے یا کوئی بھی رسٹہ نہیں رکھے گا تو یہ کہنا کہ یہ راستر پوٹی کے اوپر ڈیپین کرتا ہے رسٹہ کیسا رہے گا یہ غلط بات ہوگی اور پاکستان جو کہہ رہا کہ ٹرم کا جھوکا بھارت کی طرف زیادہ ہے تو یہ غلط بات ہوگا بھارت کی طرف امریکہ کا جھوکا ہوگا اور امریکہ کا راستر پوٹی جو بھی ہوگا اس کا جھوکا بھارت کی طرف زیادہ ہوگا کہ بھارت امریکہ کا بھی ملیٹری آئی ہے اور اسی لیے راستر پوٹی کا جھوکا بھارت کی طرف زیادہ ہوگا پاکستان سے تو یہ کہنا کہ یہ سب ٹرمپ ہی ہے اور بائیڈن ایسا نہیں کرے گا یہ غلط بات ہوگی یا یہ کہنا کہ بائیڈن کا جھوکا بھارت کی طرف ہوگا اور ٹرمپ کا نہیں تو یہ بات بھی غلط ہوگی تو یہ فورن پولیسی کے میں بہت زیادہ مہد پولن ہے کیونکہ لابین کے زری بہت سارے ڈیس امریکہ سے اپنا فائدہ نکال رہت ہے اور بھارت کی لابی امریکہ میں بہت زیادہ طاگر بڑ ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیموکریات ہو یا ریپبلی گن دونوں ہی بھارت کا ساتھ دیتے ہے کیونکہ بھارت کی لابی بہت زیادہ طاگر بر ہے اور وہ لابی دونوں پارٹیوں کو ایک ساتھ رکھتی ہے اور ٹرم کے بندے نے یہ کہا کہ امریکہ میں پاکستان کی لابی نہیں دیکھتی اور پاکستان کی لابی تو عمران خان نے یہ کہہ رہے بند کر دیا مجھے یہ نہیں پتا تھا تو اسی وجہ سے فاتف سے پاکستان نہیں نکل رہا تو امران خان کی اگر یہ فورن پولیسی رہی تو پاکستان جلد ہی پوری دنیا میں اکیلا ہو جائے گا اور فاتف سے نکل پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان نے فیانس سے بھی دشمنی کر لی ہے تو دیکھتے ہے کہ پاکستان کی فورن پولیسی کا کیا حل ہوتا ہے اور آخر میں جو ہلالی کہانی سنا رہا ہے کہ بائیدن نے اوپاما کو کہا رہا کہ پاکستان کو ڈھمکی دے پاکستان سے اپنی چیز منباؤ یہ کہانی میں پہلے نہیں سنی بائیدن کا جھوکا اور بھارت کی طرف ہے یہ مجھے پٹھا ہے کیونکہ بائیدن اور بھارت کی رسطے بہت سادہ پڑھانے ہیں آپ کو یاد ہو کہ بھارت نے جب پہلی بار نیوکلئر بوم ایکسپریمن کیا تھا تب امریکہ نے بھارت پر سینکشن لگائے تھے تب صرف بائیدن ہی تھا جس نے بوس کو چتھی رکھٹی اور کہا کہ بھارت سے یہ سینکشن ہٹائی ہے کیونکہ بھارت یہ چیز اپنے سرکسا کے لئے کر رہا ہے اور یہ کسی بھی دیس کے خلاف بھارت استعمال نہیں کرے گا تو اس سے پتا چلتا جو کہہ رہے کی بائیدن نے کہا تا اوباما کو پاکستان ڈھمکی دینے کے لئے گلت بات ہے پر ہیلاری کہنا کہ بائیدن بھارت کے ساتھ بہت اچھے ریشتے رکھے گا کیونکہ بائیدن اور بھارت کے ریشتے بہت زیادہ مسبوط ہے یہ سچ بات ہے تو چلیے موسیقی